اگر آپ کو سہج روپ سے ہسی آ رہی ہے تو بلکل مت روکیے خوب جور سے کھل کھلا کر ہسیے اگر ہسی آ رہی ہے اب آپ پوچھیں گے یہ ہسی آتی کیسے یہ جو ہسی ہے اس کے بارے میں بھاگوٹ جی نے بہت وستار سے بیاکیا کی ہے کہ یہ شریر کے اندر کچھ رسوں کا پربھاؤ ہے آج کی بھاشا میں ہم اگر کہیں تو کچھ انجائیمز ہیں اور کچھ ہارمونز ہیں جن کے چلتے یہ ہسی آتی ہے اور یہ انجائیمز اور ہارمونز شریر کی الگ الگ گرنتیوں سے اتپن ہوتے ہیں جیسے ہمارے شریر میں یہ مستشک میں ایک پینیل گلینڈ ہے اس میں سے جو رس اتپن ہوتا ہے میں رس ہی شبد استعمال کروں گا ہارمونز اور انجائیمز میں کنفیوزن ہو جاتا ہے تو پینیل گلینڈ میں جو رس اتپن ہوتا ہے یہ بہت مدد کرتا ہے ہسنے میں آپ بولیں گے جی ہستے سمیں یہ پیدا ہوتا ہے ہاں لیکن اس کے بارے میں بھاگوٹی جی یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ رس پیدا ہوگا بعد میں ہسی آئے گے یہ رس کہاں سے پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھاونہ سے آپ کی بھاونہ ہے تو یہ رس اتپن ہوگا اور یہ سیکنڈز میں ہوتا ہے سیکنڈز کے فریکشن میں ہوتا ہے کوئی بھاونہ آپ کی ایسی بنی رس اتپن ہوا ترنت آپ نے ہس دیا تو وہ کہتے ہیں ہسی آئے تو کبھی بھی نہیں روکنا چاہئے لیکن آگے کا سوطر ہے جو بہت مہت تکا ہے جبرجستی کبھی بھی نہیں ہسنا چاہئے